بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ علیہ وآلہ وسلم تمام حضرات درود پاک پڑھیں اور اپنے اپنے نشستوں پہ ارام سے بیٹھ جائیں اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تعریفیں اللہ پاک جلہ شانہو کے لئے جو رب العالمین ہے سب جہانوں کی سب مخلوقات کو پالنے والا اور ہر مخلوقات کے مزاج کے مطابق اس کو رزق فراہم کرنے والا آواز تھوڑا کم رکھیں اس کا انگنت بے شمار درود و سلام حضور علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر جو اس تمام ہر قسم کی مخلوقات کے لئے رسول پاک بن کے آئے اور آپ کی ذات پر آپ کے اصحاب پر آل پر احباب پر ازواج پر کروڑوں عربوں خربوں درود و سلام ایک ایک سانس میں عربوں خربوں درود و سلام ہماری طرف سے اللہ پاک قبول فرمائے یہ سب صدقہ مصطفیٰ ہے یہ سب حضور علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی ہے آپ کا کرم ہے کہ حاضرین محترم سامعین محترم اور ناظرین محترم ہم ایک دفعہ پھر اللہ کے گھر میں موجود اور حضور غوث آزم کی محفل میں موجود اللہ کے ذکر کے لئے حاضر ہوئے ہیں اس کے معبوب کو یاد کرنے کے لئے سلسلہ خاجہ جنید بغدادی کا سلسلہ تصوف کے سلسلے میں یہ تقاریر یہ خطاب اور یہ بیان بلکہ آئیزانہ کلام آپ سمجھیں ناجیز کی طرف سے بارگاہ غوثیت معاب میں گر قبول افتد زہر نصیب یہ سلسلہ شروع کیا ہے مگر بات وہی پھر آتی ہے کہ یہ ساڑھے نو مجھے سے یا نو مجھے سے یہ محفل پہلے نماز کا ٹائم بھی مسلسل بیٹھے رہے لوگ تو تین گھنٹے کے قریبی عرصہ تو ایسے گزر جاتا ہے مجھے اس چیز کا بہت خیال آتا ہے اور جب بھی بات یہ ذہن میں آ جائے کہ کوئی آدمی تھکا ہوا ہے یا اس کی توجہ ادھر نہیں ہے اس وقت اپنے جو کلام ہے اس کا معاملہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے کیونکہ فقراء کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جس نے طلب کیا اس نے پا لیا تو جب آپ کا دھیان صحیح ادھر نہیں ہوگی تو پھر ٹینشن ہوگی تو تین گھنٹے سے انہوں نے اٹینش اٹین رکھا تو بات یہ ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بولنا تو یہ بہت بڑی گستاخی بن جاتی ہے اس وجہ سے لیکن تمام لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی محفل شروع ہو عرشت صاحب تشریف لے آئیں تو اس وقت آکے اپنی اپنی نات کا جو نظرانہ ہے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر دیا کریں قبولیت کی شاید وہ زیادہ گھڑی ہو وہ زیادہ گھڑی ہو بات یہ کہ بعد میں جب ٹائم جو ہے نا زیادہ صرف ہو جاتا ہے تو بات کرنے کے جو اصل مطلب ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور فقیر کا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس نے عام ان مولویوں کی طرح لوگوں کو تنگ نہیں کیا بلکہ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھا ہے اپنے اپنے مزاج کے مطابق جیسے اللہ پاک میں نے کہا ہر اس کائنات کی ہر چیز کو خوراک دیتا ہے اس کی عمت و حوصلہ اور طبیعت کے مطابق یہ طریقہ کو کراکہ بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اپنی استعداد ایسی عطا کی ہوتی ہے کہ ہر شخص کے مزاج کے مطابق ان کو مائے معرفت بلاتے رہتے ہیں تو جب محفل میں ذرا رس رہے تو پھر بیان کرنے کی چس رہتی ہے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مہینہ میراج شریف کا مہینہ رجب شابان اور رمضان تینوں مقدس مہین ہیں اللہ پاک نے ایسی ترتیب دی ہے کہ پہلے معبوب کو میراج کرایا اس کے بعد حضور علیہ السلام وآلہ وسلم کے لئے مخصوص ہے شابان کا مہینہ اور اس میں لوگوں کی برات کے مطلق فرمایا اور آخر میں پھر رمضان عطا کیا اور کر کے یہ بتا دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے معبوب پہلے بھی تیری بات درمیان میں بھی تیری بات اور آخر میں میرا جو مہینہ یہ بھی تیرے نام یہ بھی تیرے نام کر دیا سب بات محبت کی ہے کیونکہ میراج بھی محبت کا ہے اب یہ میں کہہ رہے تھے نا کہ وہ روحانی میراج ہے یا جسمانی میراج ہے میں یہ ایک بات کہتا ہوں یہ تو ہے نا کہ شابان المعظم کو رجب بل مرجب کو حضور علیہ السلام کو جو میراج ہوا یہ مسلمان کا قیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بجسد اتر سے ہوا جزد ہوا جو اس کے خلاف کہے وہ تو قرآن کریم کے خلاف چلا گیا ہے نا سبحان ملعزی حسرہ بھی حد دی پاک ہے وہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی اپنے اس پیارے پیارے گلچن کی اور یہ تو ایک مخصوص میراج کروایا تم سب لوگوں کے لیے اور یارانی طریقت کو بتانے کے لیے کہ جو اللہ کے مابوب ہوتے ہیں ان کو وہ میراج کراتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جنید بغدادی جن کا یہ واقعہ چل رہا ہے ایک لاکھ نائنٹی نائن یعنی ننانوے ہزار پر اللہ کی زیارت کی ہے یہ حضور قیمتی کا مقام ہے حضور کا مقام کیا ہوگا حیران کن بات ہے کہ جسد ہی آئیہ روحانی ہے حیران کن بات ہے کہ ایک بندہ ایک پڑ کے بلا اپنا غرق کر رہا ہے کیا یمپڑا کہ پتہ ہی نہیں کہ جسد ہی آئیہ روحانی ہے ارے سرکار کا غرام اگر اتنی دفعہ چلے ان کو چھوڑیں ابو حنیفہ سب کے ان کے پیروکار ہیں مقلض ہیں ان کے ستر بار غالباً یا بہتر بار آپ کو گروت باری طالع نصیب ہوئیں تو یہ میراج سے کم ہے حضور کے نالین کو اٹھانے والا میراج کرے تو اصل ہی ہو جاتا ہے تو سرکار کا میراج تو اپنے گھر کی بات ہے جب جی چاہاں میراج ہو گیا کیوں میرے مصطفیٰ کریم جب بھی اپنی پیشانی اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کی صورت میں جھکاتے تھے زمیں پر رکھتے تھے بسورت سجدہ اُس دی تک تھے جب میراج ہو جاتا تھا اللہ 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 کوئی سجدہ مصطفیٰ کا خالی نہیں ہے صلی اللہ 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 جب بھی وہ پیشانی جبین نورن علا نور چھکی ہے جب اٹھے یہ تو میراج کر کے اٹھی ہے یہ تو ایک ظاہری میراج تھا تاکہ دنیا والو سمجھ لو کہ معبوب کو یوں سیر کرائی جاتی ہے ظاہری طور پر نہ کرائی جاتی نشانِ مصطفیٰ میں فرقاتا نشانِ خدا میں فرقاتا لیکن اللہ کو پتا تھا کہ بعد میں آنے والوں کی یہ صورتحال ہو جائے گی کہ کچھ کہیں گے خواب میں دیکھا ہے وہ روانی ہے جسدی تو ہے ہی نہیں کیونکہ انہی لوگوں کے مطلق مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب میں نے وہاں دیکھا تو کچھ لوگوں کے ایسے ناخن اور زبانیں آگ کی کینسیوں سے کاٹے جاتے تھے کاٹ رہے ہیں بچھا کون ہے فرمایا آخری زمانے کے وہ علماء جو کرتے ہوں ہوں گے کرتے ہوں کیونکہ انہیں کے متعلق یہ فرمایا گیا انہوں نے تو کہنا ہے کہ یہ روحانی ہے مصطفیٰ کی روحانی میں رائے تو ہر وقت تھی اس کے جو ضرورت ہی کیا ہے حضور علیہ السلام ہمیشہ اپنے دل پہ باتصور رہتے تھے اور ہمیشہ اپنے سانس کو اللہ کے ذکر میں رکھتے تھے اور یہ ایک فقیر کا جب اے کہ روحان روحان لوں لوں اللہ کے ذکر سے منور ہو تو وہ مصطفیٰ کی بات ہے کس کے خلاف تم کہہ رہے ہو کس کی بات کر رہے ہو بیڑا غرق اپنے ایمان کا کر رہے ہو وہ تو پیارے مصطفیٰ کریم کی بات ہے اولیاء اللہ کا بے شمار اور متدد روحان سے گزرے ہیں ہمارا تلک ہی خانوادہ فقراء سے ہے جناب کے متعلق اگر کہوں تو یہ بھڑائی اور اس کی بات نہیں ہے بطور ایک سمجھے کہ مرید یا بطور طالب میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جب بعض وقات میں جناب کا جسے دیتر ہے اس کے کر ٹکڑے دیکھے ہیں یہ تو فقیر اور خادم در خادم کہ یہ حال کہ اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا نورن علا نور سراج السالقین اور نور مجسم اور سید الانبیاء سید المرسلین اور پھر مابوب خدا ماشوق الہی عاشق خدا اس کی بات ہے جدہ